اللہ اپنے ولیوں کے صدقے میں سب کچھ نوازتا ہے لیکن یاد رکھنا صرف مزاروں کی زیارت سے کام چلنے والا نہیں ہے صرف درگاہوں کی زیارت سے کام چلنے والا نہیں ہے حضرت نے بھی بتایا کہ جنت کیسے ملے گی جزا ام بی ما قانو یا مدون انسان کے عامال کی بنیاد پر اسے جنت دی جائے گی یہ غلط سوچ ہمارے اندر بھری ہے کہ صرف مزاروں کی زیارت سے ہمیں جنت مل جائے گی وہ غلط پیر ہے وہ پیر نہیں وہ حافظ ملت کی زبان میں پیر ہے جو کہتے ہیں نماز نہ پڑھو جنت ہم دلوا دیں گے کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے جو دلوا دے گا یہ گارنٹی یہ سارٹی فکر تو دنیا کے سب سے بڑے پیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے سچے صحابی حضرت ابو بکر صدیب کو بھی نہیں دیا تھا یہ ہمارا کیا کانفیڈنس ہے یار کہ ہم پیر کی بارگاہ میں جائے اور پیر کی مزار کی زیارت کر لیں تو جنت بھی جائے گی یہ کانفیڈنس تو ابو بکر صدیب کو نہیں آیا تو ہمیں کیسے آ گیا ہم کیا سمجھتے ہیں صرف مزار کی زیارت میں جنت بھی جائے گی یار اگر وہ صحابہ صرف نبی کی مزار کی زیارت کر لیتے تو اللہ انہیں جنت بطا کر دیتا اس لیے کہ دنیا کے کسی مزار کی زیارت پر جنت کی دارت ہی نہیں ہے دنیا کے کسی مزار کی زیارت پر جنت کا ساکر فکر نہیں ملتا لیکن جب کوئی انسان نبی کے مزار کی زیارت کی لے جائے تو حضور فرماتے ہیں منزارہ عمری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی دنیا کے کسی مزار کی زیارت پر جنت کا ساکر فکر نہیں ہے لیکن نبی کے مزار کی زیارت پر تو جنت کا ساکر فکر بھی لیا ہے لیکن مجھے ایک صحابی کوئی بتا دے جس نے صرف نبی کے مزار کی زیارت کی ہو نبی کے مسجد نبی میں اس نے نماز چھوڑ دی ہو ایک صحابی تاریخ اسلام کے اندر نہیں ملے گا جس نے فقط نبی کے مزار کی زیارت کی ہو اور اس مزار کی زیارت پر جنت واجب ہے اس مزار کی زیارت کر کے بھی صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے مزاروں پر لگے ہوئے ہیں مزاروں پر سنیوں کا حجم دوکھو اور جا کر کے سنیوں کی مسجدیں دیکھ لو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا پانچ وقت کی نماز میں اتنی پبلک مساجد کے اندر نہیں آتی ہے جتنا ایک ٹائم پہ مزاروں پہ پبلک آیا کرتی ہمارا سہن مسجدوں سے زیادہ مزار کے اوپر لگا ہوا ہے